مطیر سلکانجلی بیان آمین یہاں پر ہمارے خداونیییسو مسیح نے دوسری بری باتوں کے بارے میں بیان کیا ہے اور یہ بری باتیں اس بگاڑ کی پیداوار ہیں جو دل میں حکمرانی کرتا ہے اور یہ بری باتیں دل ہی سے باہر نکلتی ہیں ہمارے خداون نے اس سرچشمہ کی نشاندہ ہی کی ہے کہ دل کو پاک کرو اور وہ باتوں سے بھی ظاہر ہوگا دل ہی جڑ ہے اور زبان اور باتیں یہ پھل ہیں اگر درخت کی سرشت اچھی ہے تو اس کے مطابق پھل بھی اچھا ہوگا جہاں پر دل میں نفسانی خواہشات کی حکمرانی ہو تو پھر مو سے زبان سے بری باتیں نکلیں گی جب انسان کے پھپڑے بیمار ہوں تو سانس خود بخود بدبودار ہو جاتی ہے اور جب دل برا ہو تو گفتگو اور الفاظ اور باتیں بھی بری ہی نکلتی ہیں انسان کی زبان ظاہر کرتی ہے کہ وہ کس ملکہ ہے یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا اب جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے تو اس کے ہونٹ اور زندگیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں اب آپ درختوں کی پیواندکاری کے بارے میں پڑھیں تو برے درخت میں جب اچھی ڈالی یا اچھے درخت کی پیواندکاری کی جاتی ہے تو پھر پھل اچھا ہوتا ہے اور چاہیے کہ ہم مسیح میں پیغست ہو جائیں تاکہ مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی کی برائی جاتی رہے اور ہم مسیح کے سبب سے اچھا پھل لائیں ہمارا دل اچھا اور پاک ہو اور پھر ہماری گفتگو ہماری باتیں بھی پاکیزہ ہوں اگر درخت وہی کا وہی رہے تو اسے جہاں چاہیں لگائیں جیسے چاہیں پانی دیں اس کا پھل برا ہی رہے گا اس لیے جب تک دل تبدیل نہ ہو تو زندگی کی مکمل اسلام ممکن نہیں ہمیں فکر ہونی چاہیے ظاہر میں اچھا ہونے کی بجائے ہم باطن میں اچھے ہوں ہمارا دل پاک ہو تاکہ ہماری گفتگو ہماری باتیں بھی پاک ہوں کیونکہ درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے انسان اپنی گفتگو اور کاموں سے پہچانا جاتا ہے خدا آپ کے ساتھ ہو ایم دعا کرے قادرِ مطلق خدا باپ ہمارے دلوں کو پاک کر تاکہ ہماری گفتگو بھی پاک ہو ہماری باتیں بھی پاک ہو ہماری زبان سے کبھی بھی کوئی نکمی بات نہ نکلے آج کے دن میں اے خدا ہمارے ہونٹوں پر اپنا پہرہ لگا اور ہر روز تو ہی ہماری حفاظت کر میں خاص اور پر اے خدا تمام بیماروں کے لیے دعا گو ہوں خدا باپ انہیں شفاہ اتا کر چاہے ان کی بیماری چھوٹی ہے موسمی بیماری ہے یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہے یسو کے لہو کی قدرت کے سبب سے خدا تو ان کو صحت یاب کر جو کسی اور پریشانی یا مسیبت میں ہیں خدا تو تو ہر ایک سے واقف ہے ہر طریقے سے ہر روز اپنے لوگوں کی مدد اور محافظت کرنا برکت دینا مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹا کی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانے